بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے دانی یا رحم کا گر جانا یا باہر نکلانا یوٹرس نکلوانے سے پہلے اس احتیاط اور علاج کو ایک بار ضرور آسمائیں اسلام علیکم ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ہر سو میں سے پانچ خواتین ایسی رابطہ کرتی ہیں جن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا یوٹرس یا بچے دانی گر جاتی ہے یا باہر نکلاتی ہے میڈیکل میں اس مرز کو یوٹرو وجائنل پرو لیپس کہا جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر شکار نارمل ڈیوری سے بچے پیدا کرنے والی خواتین ہو رہی ہیں لیکن آج کل جوان لڑکیوں میں بھی یہ پرابلم دیکھی گئی ہے اور وجہ ہے صرف اور صرف اویرنیس کا نہ ہونا لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کے حوالے سے بہت ضروری معلومات دیں گے اور اس کے ساتھ ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی جو خواتین اس پرابلم کا شکار ہو چکی ہیں ان کو اس مسئلے سے نجات کے لیے قرآن کریم کی روح سے بہترین روحانی علاج بھی بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ اویرنیس ہونی چاہیے کہ یوٹرس باہر آتا کیوں ہے اور جن خواتین کو یہ پرابلم ہو چکا ہے کیا ان کے لیے روحانیت میں اس مرض سے شفا کا علاج ممکن ہے ناظرین ہمارے روحانی ماہرین چونکہ روحانیت کی روح سے ہی سائلین کو ڈیل کرتے ہیں اس لیے ایسی فیمیلز کی ہم سب سے پہلے لائف ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ وہ ڈائیٹ کیسی لیتی ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے وہ ایکسسائز کتنی کرتی ہیں اس میں سب سے ضروری چیز جو کہ خاص طور پر اس مرض کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی پیدائش میں کتنا بقفہ ہے اور اس دوران انہوں نے یوٹرس کو مضبوط کرنے کے لیے کیسی خوراک لی ہے یہ سب چیزیں پیشنٹ سے پہلے پوچھی جاتی ہیں پھر ان کا روحانی علاج ہوتا ہے اگر اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو جو خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد اپنا خیال نہیں رکھتی اور ان کی روز مرہ کی روٹین ایسی ہے جس میں ان کے پیٹ پر پریشر پڑتا ہے جس میں وزن اٹھانا یا ایسے مشکت والے کام کرنا جس میں زور لگے یا کوئی پرانی خانسی ہو جو مستقل رہے یا پیٹ میں پانی ہو یا رسولی ہو جائے تو یہ سب چیزیں پیٹ کے پریشر کو بڑھاتی ہیں اور جسم کے نچلے پٹھوں کو کمزور کرتی ہیں جس سے بچے دانی کی سپورٹس کمزور ہوتی ہیں اور یوٹرس نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے پہلی سٹیج میں تو خواتین کو پیٹ کے نچلے حصے میں پریشر محسوس ہوتا ہے یا کبھی کبار درد ہوتی ہے اور خصوصاً ایسا تب ہوتا ہے جب وہ پاؤں کے بل بیٹھتی ہیں یا وزنی کام کرتی ہیں دوسری سٹیج میں جب یہ مسئلہ بڑھنا شروع ہو جائے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے کوئی چیز باہر کی طرف آ رہی ہے تیسری سٹیج میں جب یہ مرض شدت اختیار کر لے تو پوری بچے دانی باہر نگل کر لٹکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سٹیج بہت ہی تکلیف دے اور الجن کا باعث بنتی ہے اس لیے ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ایسی ہدایات بھی کی جائیں جس سے وہ آپریشن کروانے سے بچ جائیں سب سے پہلے تو ایسی خواتین کو ماہرین کی زرنگرانی خاص اوقات میں تیار کیا گیا سورہ شرعہ آیت نمبر اسی کا تعویز دیا جاتا ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے ناظرین جب یہ نقش اس مسئلے کا شکار خواتین کے نام منصوب کر کے انہیں ارسال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ انہیں چند ضروری ہدایات بھی کی جاتی ہیں جیسا کہ حمل کے دوران دو سال کا وقفہ رکھیں اور اس دوران اپنی ڈائیٹ پر خاص توجہ دیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے جسم کے نچلے پٹھوں اور یوٹریس کی سپورٹس کو مضبوط کرنے والی ایکسسائزز کریں اور اس وقفے کے دوران آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یوٹریس کے سائز کو نورمل لیول پر لانا ہے جیسا کہ وہ حاملہ ہونے سے پہلے تھا ناظرین دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے ہی بچے کی پیدائش کے بعد خواتین میں طاقت کی بہت کمی ہو جاتی ہے اس لیے سورہ شورا کے نقش میں تحریر آیت شفاہ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ کو بھرپور روحانی قوت فراہم کرے گی جس سے آپ کی قوت مدافیت مضبوط ہوگی اور آپ اپنے جسم میں اتنی انرجی محسوس کریں گی کہ آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ آپ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں اور ایکسسائز کر کے خود کو فٹ کریں اور جن خواتین کی بچے دانی پہلے ہی باہر ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ماہرین کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ نقش اپنے نام منصوب کروائیں انشاءاللہ آپ کا یوٹرس اپنی اصلی جگہ پر واپس بھی جائے گا اور سورہ شورا کی برکت سے آپ کے جسم کے نچلے حصے کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے یہ نقش آپ ہم سے بطور چودہ سو روپے حدیہ یا اہد کے ذریعے فیس بلیلہ منگوا سکتے ہیں نقش منگوانے کے لیے خواتین شکریہ اللہ حافظ